نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ اور جیسے کی آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس وقت مہاراشترا میں بہت ہی دھوم دھام سے گنیشوں سب منایا جا رہا ہے لیکن آپ میں سے یعنی کہ جو لوگ مہاراشترا کے نہیں ہیں مہاراشترا سے باہر رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسی سمیں ایک اور تحار بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے جسے گوری گنیش پوجن بھی کہا جاتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس تحار کے بارے میں تو دوستو جرشت گوری احوان کا ہندو دھرم میں بہت بڑا دھارمک مہتو ہے یہ دن مہاراشترا میں منائے جانے والے سب سے مہتوپون تحاروں میں سے ایک ہے مراتھی مہلائیں اس شب دن پر ورت رکھتی ہیں اور دیوی گوری کی پوجہ کرتی ہیں یہ ورت انرادہ نقشتر میں یعنی 10 ستمبر 2024 کو منائے گیا جس کی کوئی جلکیاں میں آپ کو یہاں دکھا رہی ہوں گوری ماتا کی مورتی کو گھر پر لانے سے پہلے مہلائیں اپنے گھر کو اچھے سے ساف کرتی ہیں پھولوں سے سجاتی ہیں سندر رنگولی بناتی ہیں وہ گھر کے پرویشتوار پر دیوی گوری کے پیر بھی بناتی ہیں مہلائیں گوری ماتا کیلئے سولہ طرح کے ویانجن اور وشیش بھوک پر ساتھ تیار کرتی ہیں وہ گوری ماتا کو پرسند کرنے کیلئے بھکتی اور پارمپرک گیت یا بھجن گاتی ہیں لگاتار دو دنوں تک اس اُسطب کو منانے کے بعد تیسرے دن گوری ماتا ویسرجن کے بعد کلاش پربت پر لوٹ جاتی ہے یہ تین دیوی گوری کا پہلے دن آوان کیا جاتا ہے وہ گوری کی مورتی کا آوان کرتی ہیں ورت رکھتی ہیں اور اپنے پتی کی بھلائی کے لیے دیوی گوری سے پراتنا کرتی ہیں جبکہ آوی بھائیت مہلائیں اس ورت کو رکھتی ہیں یہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے یہ تین دیوی گوری کی مورتی کو گھر پہ لاتی ہیں دوسرے دن وہ گوری پوجا کا آیوجن کرتی ہیں اور تیسرے دن وہ مورتی کو اپنے گھر کے پاس یا کسی سمودر یا ندی میں ویسرجت کر دیتی ہیں مہلائیں اس دن صبح جلدی اٹھتی ہیں سنان کرتی ہیں اور پارم پر ایک کپڑے پہنتی ہیں اور گھر کی صفائی کرتی ہیں وہ اپنے گھر کو فولوں آم کے پتوں سے سجاتی ہیں رنگولی بناتی ہیں اور پرویش دوار پر دیوی گوری کے پیر بناتی ہیں پریوار کے پروش سدستیا دیوی گوری کی مورتی کو گھر لاتے ہیں وہ مورتی کو لکڑی کے تکتے پر رکھتے ہیں پانی سے بھرا کلش رکھتے ہیں اور کلش پر ناریل رکھتے ہیں اور مورتی کو شنگار کی بستووں اور گہنوں سے سجایا جاتا ہے دیوی گوری کی پوجا کر کے بھوک پرساد، موسمی فل وہ انیا چیزیں چڑھائی جاتی ہیں مہلائیں جیدہ تر ہری چوڑیاں اور ہری ساڑی پہنتی ہیں جسے مراتھی پرمبرہ میں بہت شب مانا جاتا ہے تیسرے اور آخری دن مورتی کو پانی میں وسرجت کر دیا جاتا ہے تو دوستو پرانوں میں گوری پوجن کی ایک کتھا ہے چلیے میں آپ کو سناتی ہوں مانا جاتا ہے کہ دیوی گوری ماں پاروتی کا دوسرا نام ہے حالانکہ مہراشتر میں گوری کو گھنیش کی بہن مانا جاتا ہے ناکی ماں جو ان سے ملنے آتی ہے کچھ بھکتوں کا ماننا ہے کہ بھاگوان گھنیش کی دو بہنیں ہیں جیشٹہ اور کنشٹہ یہی کارن ہے کہ گوری ستھاپنا دیوی گوری کی دو مورتیوں کے ساتھ کی جاتی ہے کچھ پرمپراؤں میں گوری کی تلنا دیوی لکشمی یا پاروتی سے کی جاتی ہے اپنے بھائی یعنی کنپتی کی طرح ہی کسی کے گھر میں ماں گوری کا آگمن سواستیہ دھن خوشی اور سمرتی کا پرتیق مانا جاتا ہے اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ماں گوری اپنے مائے کے آتی ہے یعنی کہ دیوی اپنی ماں کے گھر گھومنے آتی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ یہ تحار مہلاؤں سے جڑا ہوا ہے اور اس لئے مہلائیں اس تحار کو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ مناتی ہیں ماتا گوری کی پوجا کرنے سے گھر میں سمرتی آتی ہے دیوی کو پرسند کرنے سے گھر میں سکھ سمرتی بڑھتی ہے اسے پتی پتنی کے بیچ رشتے مجبوط ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ویواہ میں آنے والی سبھی بادھائیں بھی دور ہوتی ہیں تو دوستو آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بلوگ ماں گوری اور گھنپتی جی پہ کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو جدہ سے جدہ لائک اور شیئر کیجئے گا دھنیواد میرے اس ویڈیو کو آن تک دیکھنے کے لئے تک دیکھنے کے لئے